سورپرتم میں دھنیواد کرتا ہوں شیرش نیتاوں کا جنہوں نے میرے کو اس لائق سمجھا جو کسان اور سماجی کس میں ریڈ کی ہڈی کی ویسطہ کے لیے جو یہ پرستاو پرستوط کرنے کے لیے کہا تیار کرنے کے لیے کہا میرے ساتھ کنوینر رگویر ریڈی پہ بہت سارے ساتھیوں نے سجاو دیا جب ہم نے یہ پرستاو رکھا ہے آپ جانتے ہیں کھیتی مانو سبتیا کی بنیاد ہے یہ دنیا میں سب سے نیک اور پروپکاری اور ستنتر ویویسائے ہے تبی تو کہوت ہے اتم کھیتی مدیم ویپار نکھت چاکری بھیق نکار یہ پکرتی کی گود میں پلی ایسی جیون شہلی ہے جو ارجا اتسا ادارتا جیسے ایمانوی گن پر ٹکی ہے سواباگے سے میں بھی ایک کسان ہوں لیکن موجودہ سرکار کی سویدہ نہیں تھا کہ کارن آج کسان اداس ہے دکھی ہے آندولت ہے آتم ہتیا کر رہا ہے آج بھارت کا کسان نہ تو خوش ہے نہ خوشحال ہے لیکن کسان بے سارا نہیں ہے کسان بے چارا نہیں ہے کسان چپ ہے لیکن گنگا نہیں ہے لیکن کسان گنگا نہیں ہے اور کسان چپ ہے سو رہا ہے لیکن مرا نہیں ہے کسانوں کے پسینے سے مٹی سونا اگلتی ہے لیکن کسان کا خون جب مٹی میں ملتا ہے تو کرانتی جنم لیتی ہے کانگرس پارٹی کی کانگرس پارٹی ان کی آواز ہے ان کے سمرتھر میں ہے ان کی تکلیف کی ساجی داری ہے کانگرس پارٹی ہمیشہ سے کسانوں کا ساتھ رہی ہے بھارت کے راشتی سویدہنتہ سنگرام میں زیادہ تر کسان مزدور کے سنگرس کی گاتھائیں ہیں سردار پٹھیل، مہاتمہ گاندی، سردار کشن سنگھ، لالا لاج پترائے، برسا منڈا، تلکا مانجی، ویر نارائن سنگھ، دگمبر وشواس، واسودیو، بلونت پھڑکے جیسے انیک ایسے دیش وقت کسان وی کانگرس نیتاؤں نے انگریجوں کے انجائے اور اتیاچار کے ورد لڑائی لڑی ہے آج آدھی کے بعد پندت جوہالال نہیرو نے ایک بات کہی تھی ایوری چیک کن ویٹ بٹ نوٹ ایگری کلچر کی وہ اس بات کو سمجھتے تھے اس کے بعد اندرہ جی نے بینکوں کا راشتی کرن کیا کسانوں کے لیے بینکوں کے دروازہ کھولے راجیو جی نے پنچائتی راج کی کلپنا کری اور یو پی سرکار میں سونیا جی کے نیترطب میں منرگاہ آیا اور بہت ساری ایسے چیزیں ہوئیں راہل جی نے نیائے کی کلپنا کی جو میری فوسٹو میں ڈالا اور لال بہدر شاستری نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا جائے جوان جائے کسان پورے گرامن کا جیون بنتر ہے جب کھیت کے کسان وردی پہن لیتا ہے تو سینہ کا جوان کہلاتا ہے جو دیش کی سیماؤں کی رکشہ کرتا ہے کسان دیش واسیوں کو بھوک سے بچانے کے لیے کھیتوں میں پسینہ بھاتا ہے اور جوان دیش واسیوں کی جان اور سمان میں دشمنوں کی اس سے بچانے کا سیمہ پر اپنا کون بھاتا ہے آج ویڈمڈا ہے کہ موجودہ سرکار جوان ویروڈی اگنی پس اور کسان ویروڈیاں نے تنیتی لے کے آئی ہیں آپ نے دیکھا کسان کا عادی کال پرکرتی سے سنگرس کر رہا ہے وہ سوکھا اکال اکال اولہ پالہ بار بیماری کیٹ پکشی پشو جنگلی جانور سے تاقتوں سے لڑتا رہا ہے لیکن امرت کال امرت کال میں اس منوشے کی لالچی پرورتی اور منڈی کی چھوشک سکتیوں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے کسان جو ہے کسان کلیان کے لیے یہ آوشک ہے کہ یہ کسان کے پرتید درستی کون بدلنا ہوگا سبھی تبھی ہمارے نیتی کار سو چروئیے سے میں بدلاؤ آئے گا کسانوں کو کرشی اتبادن کا سادن ماتر نہ بان کر اس سے الگ سوطنتر استیتب کو مان کر اس کی مانوطائیں آشنکا آشنکاؤں اور آوشکتاؤں کی پرانس مقتہ دینی ہوگی تب ہی اس کی زندگی جو ہے وہ خوشی اور خوشال ہی آئے گی ہم نے نیمن پرستاو مکھے بندو میں آپ کو بتاؤں گا جو کسان کی خوشالی کے لیے اور مدور کے لیے کیونکہ کسان اور مدور جو کھیتی ہر مدور ہے وہ ان کی خوشالی کے لیے ہمارے بیبن مکھے پرستاو اس پرکار سے ہے ایک تو کرزدار آج جو دوہزار چودہ میں نو دشملہ ساٹھ لاکھ کروڑ کرجا تھا کسان پر آج بڑھ کر تیس لاکھ کروڑ ہو گیا اس سرکار نے آمدنی دگنی نہیں گئی کرجا دگنا سے زیادہ کر دیا تو اس کے لیے ہمارے کو سب سے پہلے کسان کے راستی رن کی دنہ ہم نے بڑھیں گے گا اور رن معافی سے لے کر رن مکتی تک ہم کو لے جانا ہے کسانوں کو کرج کے تتکال رہات پردان کرنے کے لیے پرتیک کسان کے لیے ایک مجھ چھ لاکھ روپیہ تک کا کرز معاف کرنے کی یوزنہ شروع کی جائے گی ہمارا اس میں ہے لکشہ ہے کسان کے بودھ دوے اپنے کسان اور کرج معافی فائدہ دلا کر کرج سے پوراں چھڑکا رہا پائیں اسی پرکار سے ایم ایس پی کا سوال ہے ایم ایس پی جو ہے وہ سی ٹو پلس سوامی ناثن فارمولے پہ آنکھی جائے اور اس پہ ایم ایس پی جو ہے اس پہ جو جمین کی للامی نہ ہو جمین کی للامی نہ ہو اتپادن لاغت کی پیجہ میں بدلا جائے ادرک لسن حلدی مرچ آدی تماتر آدی ایم ایس پی سے بھارش فصلوں کو بھی ایم ایس پی نے شامل کیا جائے اور بنواشیوں کے لیے چار گناہ دیا جائے یہ اسی طرح پردہان منتری فصل میمہ یوجدہ ہے پردہان منتری فصل میمہ یوجدہ تو ایک کمپنیوں کے پرائیویٹ کمپنی ہے ان کے منافع میں بدل گیا چوتیس ہزار کروڑ مرافع کمائے انہوں نے تو ہمارا سجاو ہے کہ یہ پرساو ہے کہ اس کو پبلک سیکٹر میں لائے جائے نو پروفٹ نو لاؤس پہ اور کمپنیوں کو گھاٹا انشورنس کمپنی کو گھاٹا کی وجہ ہو تو ریوالونگ فنڈ بنایا جائے اور فصل کے نقصان کا آنکلن سرکار کرے بیما کمپنیاں نہیں تاکہ بیما کمپنیاں دوارہ سمیں پر پریابت معابلہ سنسکیا جائے بومی ہی ان کھیتی مدوروں کے ہتوں کی رکشہ کے لیے ان کے معاوجے کا بھی حصہ اس میں رکھا جائے یہ ہم نے کہا ہے اسی پرکار سے کسان کی آئے دگنی کرنی ہے پانچ اکڑ تک جوت والے سبھی کسانوں کی پرتی دس ہزار روپے اکڑ پرتکس نوازہ سائے تاک کے نشجد کیا جائے کسان اور کھیتی مدور کلنان کے لیے ان کے لیے الگ سے شکشہ سواست آدھی کلنان کیا رہی ہے ان لگا فائدہ دلانے کے لیے کسان کھیتی اور مدور اور کاشکار کی پہچان پتر اپدر کرے کسان وے کھیتی اور مدوروں کے لیے ایک الگ پینشن یوزنا کا وچار کریں گے کسان کے لیے مانا پشو سنگر جان لیوہ بنتا جا رہا ہے ہم کسانوں کو جیون اور ان کی فصل چھٹا جنگلی جانور کو بتانے کے لیے پریابت قدم اٹھائیں گے اس سمسیہ کو ختم کرنے کے لیے چھتیس گڑ کی موجودہ سرکار اور سرکار کی نیتی کا انوکرن کرتے ہوئے راشتہ ویابی نیتی بنائیں گے اسی پرکار سے لینڈ ایکویشن ایکس جو دوہزار تیرہ میں ہم لے کے آئے تھے راہل جی نے اور وہ اس سرکار نے ڈلیوٹ کر دیا اس کو پھر ہم سکتی سے لاغو کرنے کا کام کریں گے گودام اور بندارن بڑھانا کا کام کریں گے کسانوں کے لیے جیون بیمہ اور سواست بیمہ کسان اور بھومیار مدوروں کے لیے جیون بیمہ اور سواست بیمہ اور نیائے نیائے کا جو راہل گاندی لیا تھا وہ لاغو کریں گے اور جس پرکار سے چھتیس گھڑ سرکار نے راجیو گاندی نیائے یوزہ شروع کی ہے نو ہزار روپے ایکڑ دیا ہے اس پر ہم دس ہزار روپے پرتی ایکڑ دینے کا کام کریں گے سچائی پریوجنائے ہم سب لے کے آئیں گے منرگا میں منرگا جو سونیا جی کی ادکشتہ میں یوپے سرکار نے ایک عضبط فیشلہ کیا تھا کانگرس منگے کا نیاز سروب دے کر اس کا وستار کر کے سنگلپ لیتی ہے روزگار کے گرانٹی شدہ دنوں میں بڑھانے مجدوری بڑھانے یوجنا کو کرشی گتیودیوں سے لگو سچائی جل نکائے باری مندر بھومی کے اٹھان کے جوڑنے کا کام کریں گے اسی پرکار سے جو کرشی کا بپنن ہے جو آج سرکار ایس بیو بنا رہی ہے وہ کمپنیز ایکڈ میں ریجسٹر کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کوپریٹ سیکٹر پھر جو کمزور ہماری کوپریٹیو سوسائٹیز ہے ان پر قبضہ کر دیں گے تو ایف بیو کی ریجسٹیشن کیول کیول جو ہے کوپریٹیو سیکٹر کے انڈر ہونا چاہیے ایسا ہم کر رہے ہیں اس میں ایف بیو کے ڈائیورسی فکیشن کا ہم پالیسی بنائیں گے اور کرشی جو ہے کن لے پدار دان کے لیے جو ایم ایس پی ٹو ایم آر پی سپورٹ پرائز ہے لیکن اس کے لیے جو پروڈیکٹس ہیں ایم آر پی ہے اس کا ڈیفرنس ففٹی پرسٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسی پرکار سے جو ایگزم پالیسی ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ پالیسی ہے وہ کسان کے ہتھی ہونی چاہیے اور کسان ہی فیصلہ کریں کس چیز کا ایکسپورٹ ہو کس کا ایمپورٹ ہو کیونکہ عام طور پر ایسی ایکسپورٹ ایمپورٹ پالیسی بنائی جاتی ہے جو کسان کا عہد کرتی ہے اسی پرکار سے ہمارا پشودن دیری باگوانی حریت اور شریت جو فشریز ہے اینیمل ہیزبنٹری ہے پولٹری ہے اس کے لیے ہم بڑھاوا دیں گے اس چیز میں اور سبسیڈی انپورٹ سبسیڈی انپورٹ جو یہ سرکار گھٹا رہی ہے لاغت بڑھا رہی ہے عام نہیں گھٹا رہی کسان کی سبسیڈی انپورٹ کو ہم بڑھائیں گے اس طرح ربر کے کسان جو ہیں جو ربر پیدا کرتے ہیں وہ آج سنکٹ میں ہے جو نیا یہ کانون لے کے آرہے اس کو ہم نامنظور کریں گے اور ڈھائی سو روپیہ جو ہے پرتی کو لوگ اس کا ایم ایس پی گھوشت کریں گے کلائیمیٹ اس سے جو چینج ہوتی ہے اس میں بھی ہم کریں گے نشکرس میرا یہی ہے کہ بھارتی راشت کانگرس جانتی ہے کرشی کی اوسط زمین لگاتار کمی ہوتی ہے ہونے سے کھیتی اب بھاوی پیڑی کے حصے کو ٹکاؤ نہیں رکھ سکتی اس لیے ہم کرشی کے علاوہ مانو وکاس کے بنیادی دھانچے اور روزگار کے افسر پیدا کرنے کے لیے بھوشتے کی یوزنا تیار کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں سنکچیپ میں بھوشتے میں کرشی کو لابدائک بنانے کے لیے پانچ سوتری کرشی کارکرم اپنانا ہوگا کرشی اتبادن میں وردی کشان اور مدونوں کی آئے میں فصلوں کے اچت اس پہ دے کر بڑھانا کسان آدارت پشو پالن آدی سے اترک آئیو جھٹانا بچولیوں سے رہات اپ بھوگتا اور کنزیومر میں پچاس پرسٹ کا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے پروڈیوزر اور کنزیومر میں پچاس پرسٹ سے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہو چاہیے کرشی کو لابکاری وے کرشی ملیان بنانے کے لیے ادیوگ میں کسانوں کے لیے مدور میں کاری کروں کی بھاگی داری ضروری ہے انہی شبدوں سے میں جو یہ ہمارا پرستاو ہے جو اس کو سمرتن کر رہے ہیں سب سے میرا نوازن ہے ہاتھ کھڑے ہو کر ملدور کر دیں اور جو جو ویروت کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گرہ